بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انفرمیشن الارم 360 میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے جو کہ گرمیوں کا سب سے کامن مسئلہ ہے کہ اپنے بغلوں اور پسینے کی بدبو سے ہر بندہ تنگ ہو جاتا ہے چونکہ گرمیاں عروج پر آ چکی ہیں تو ہم اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو جو لوگ اپنے بغلوں اور پسینے کی بدبو سے تنگ ہیں تو اس ناگوار بدبو سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے یا اس کو کیسے کم ترین سطح پر لائے جا سکتا ہے تو آئیے دوستو اس سلسلے میں بات کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل وزٹ نہیں کیا تو باقی انفرمیٹو ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ میرے چینل کو وزٹ کر کے اور اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو پہلے سب سے بات کرتے ہیں سیب کے سرکے کے بارے میں ایک بوتل میں پانی ڈال کر اس میں سیب کا سرکہ اور لیمو کا رس شامل کر لیں اور ہر روز صبح صویرے اس محلول کا بغلوں میں سپریے کرنے سے بدبو نہیں آئے گی اگر آپ چاہیں تو دن میں دو یا تین وار یہ محلول استعمال کر سکتے ہیں لیمو چونکہ پسینے میں تضابیت ہوتی ہے لہٰذا لیمو میں موجود پی ایچ اس کے لیے بہت اچھی ہے لیمو کاٹ کر اسے اپنی بغلوں میں پندرہ منٹ تک رکھیں اور بدبو سے نجات پائیں ہائیڈروجن پر ایکسائٹ پانی یا ارکے گلاب میں ہائیڈروجن پر ایکسائٹ ڈال کر اس محلول کو بغلوں میں لگا لینے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے ڈیوڈرنٹ مارکیٹ میں ترہ ترہ کے ڈیوڈرنٹ موجود ہوتے ہیں اگر آپ نہ آنے کے فوراں بعد یہ ڈیوڈرنٹ لگا لیں تو یہ وقتی طور پر پسینہ نکلنے کے چھیت کو وقتی طور پر بلاک کر دیتے ہیں اور پسینہ نکلنے کے مقدار تھوڑی کم ہو جاتی ہے دراصل بھو پسینے کی نہیں ہوتی جب پسینہ جسم پر موجود بیکٹیویا کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی وجہ سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے بیکنگ سوڈا دوستو یہ نہ صرف کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر اسے بغلوں کی بدبو کے لئے استعمال کیا جائے تو بھی یہ بہت مفید ہے بیکنگ سوڈا اور کارن سٹارچ کو مکس کریں اور اسے بغلوں میں لگا لیں سارا دن آپ کو بہت کم پسینہ آئے گا ٹی ٹری آئل یہ تیل جلد کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اور اس کے استعمال سے نہ صرف جلد کی بیماریوں اور انفیکشن دور ہوتا ہے بلکہ جسم کی بدبو کے لئے مفید ہے چند کتے ٹی ٹری آئل کو ارکے گلا میں شامل کریں اور اس محلول کو سپری کریں جسم اور بغل کی بدبو ٹائم ٹائم فش ہو جائے گی نیچرل سوف خوشش کریں کہ قدرتی آئل سے بنے سابن کا استعمال کریں نہ آتے ہوئے ایسے سابن سے نہ صرف آپ کی جلد نرمہ ملائم ہو جائے گی بلکہ بدبو بھی نہیں آئے گی ٹیلک یا ٹیلکم پاودر یہ قدرتی میررل بغلوں کی بھو کے لئے بہت اچھا ہے نہ آنے کے بعد اسے بغلوں میں لگانے سے پسینہ بھی بہت کم آئے گا اور بدبو بھی نہیں آئے گی دوستو بدبودار بغلے آپ کو اپنے بارے میں شرمندہ اور حساس بنا سکتی ہیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے زیادہ لوگ پریشان رہتے ہیں بدبودار بغلے عام طور پر زیادہ تشویش کا باعث نہیں ہوتی لیکن یہ پریشان کن ہوتی ہیں تو دوستو یہ جو بتائے گے طریقے ویڈیو میں اگر آپ ان پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو یقیناً آپ ان سے جلدی چھٹکارہ پا لیں گے یا کم از کم اس کی انٹینسٹی کو یا اس کی شیدت کو کم سے کم ترین سطح پر لے آئیں گے دوستو امید کرتا ہوں کہ چھوٹی سی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اس ویڈیو کو ضرور لائک کی جائے گا اور شیئر کی جائے گا اور میرے باقی چینل کو بھی ضرور وزٹ کی جائے گا اگلی انفرمیٹیو ویڈیو کے تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ